موسیقی ہر حال میں ہر حالات کے اندر ہمیں شکر گزاری کرنی ہے شکر گزاری آپ کے اندر کی جو جنگ ہے اس پر آپ کو فتح دے گی وہ لوگ جو کسی بیماری کے باعث بستر پر ہے اگر کسی کو فالج ہے کوئی دل کا مریض ہے کسی کو کوئی بھی بڑی بیماری ہے اگر کوئی غربت کے اندر ہے اور اب وہ یہ سوچ رہے کہ میں تو ان مشکلات کے اندر پھنس گیا ہوں اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے سارے حالات ٹھیک ہوں گے کیسے میں اپنی بچوں کی شادی کر پاؤں گا کیسے میں اپنی گھر کا سربراہ ہوتے ہوئے اپنی گھر کو ٹھیک کر پاؤں گا تو میرے بھائی میری بہن آسوب تجھے شکر گزاری کرنی ہے کیونکہ شکر گزاری جو ہے تجھے اندر کی جو جنگ ہے اس پر ستا بخشے گی شکر گزاری کے بغیر آپ اندر کی جنگ جیت نہیں سکتے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیماریوں کے اندر مطلع ہو کر اپنے بستر پر ہیں اور ایک جگہ پر رکھ کر رہ گئے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے خدا کے لوگوں جہاں سب کچھ ختم ہو جائے جہاں کوئی بھی امید نظر نہ آئے جہاں کوئی بھی آپ کو فتح نظر نہ آئے وہاں آپ شکر گزاری کا بیج ہوئے وہاں آپ خداون کے حضور میں شکر گزاری کرنا شروع کریں شکر گزاری آپ کو فتح دیتی ہے شکر گزاری آپ کی بیماری کو شفاہ میں تبدیل کر دیتی ہے اور آپ دیکھیں گے خداون کس طرح آپ کو بحال کرتا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا بزنس نہیں رہا آپ کا گھر نہیں رہا آپ کی صحت نہیں رہی تو میرے بھائی آپ کو شکر گزاری کرنی ہے جب آپ شکر گزاری کریں گے تو آپ کے اندر کی جو جنگ ہے جہاں ناا امیدی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں جہاں میوسی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں جب آپ شکر گزاری کریں گے تو وہاں آپ فتح پائیں گے شکر گزاری کرنے والا شخص کبھی نکام نہیں ہوا شکر گزاری کرنے والا شخص کبھی ہارا نہیں ہے خدا کے کلام میں لیکھer ہر ایک بات میں ہمارے خدا والیسومسی کے نام کا شکر ادا کرو ہمیں ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اچھے حالات میں برے حالات میں ہمیں ہر حال میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور سم ٹائم ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو ابھی ہم بے چین رہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی ہمیں سکون نہیں ملتا کیونکہ ہم باہر تو سب کچھ بہتر کر لیتے ہیں لیکن ہمارے اندر جو چل رہا ہوتا ہے وہاں ہم بہتر نہیں کر پاتے وہاں بہتر کرنے کے لیے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے شکر گزاری کرنے والا شخص کامیاب ہوگا فتح سے بڑھ کر غلبہ پائے گا آج صبح جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر کی جنگ جیتے ہیں اندر کی جنگ جیتنے کے لیے اسے خدا کے حضور میں شکر گزاری کرنی ہے شکر گزاری کرنے والا شخص کامیاب ہوتا ہے اور نہ شکرہ شخص اور نہ امیدی کے اندر زندگی گزارنے والا ختم ہو جائے گا میرے بہنوں بھائیوں شکر گزاری ایک خوبصورت دروازہ ہے جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں وہ دروازہ کھلتے ہی خدا کی برکتوں کی بارش ہو جاتی ہے ہم کیوں اندر کی جنگ جیتنے ہی پاتے کیونکہ ہم شکر نہیں کرتے اگر آپ کے ہاتھ نہیں ہیں آپ کے پاؤں نہیں ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے آپ بولنے سکتے شکر گزاری کریں شکر گزاری آپ کو کامیاب کرے گی اگر آپ پہنچ ہو چکے ہیں تو بھی خداوند کی شکر گزاری کریں شکر گزاری میں ہی آپ کی کامیابی ہے اور جو ان چیزوں کو لے کر جو اس کے اندر چل رہی ہیں اگر وہ دکھی رہے گا پریشان رہے گا آنسو باتا رہے گا تو وہ جلد ہی کبر میں اتر جائے گا اور اس کا دل یوں ہی چاہے گا کہ میں خود کشی کر لوں لیکن اسے کیا کرنا ہے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے آنسو میرے درخواست ہے کلام جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں شکر گزاری کرنا سیکھیں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس چاہے جسم کے ازا کم ہے یا کھانے کو کچھ نہیں یا پینے کو کچھ نہیں یا بزنس نہیں شکر گزاری کریں اور شکر گزاری کرتے ہوئے آپ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھیں اور آپ ان بڑی چیزوں کو رصیف کریں گے خداوند آپ کو برکت دے مہربان آسمانی باپ میری دعا ہے کلام سننے والے شکر گزاری کے رویے سے بھر جائیں اور تیرے نام کو چلال دیں یسو نام میں امید تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانے